آپ کو کسی نئی سچائی سے واقف کرائے گا تو اس کتاب کی اشاعت کے لیے میں پھر سے ایک بار پھر بخاری صاحب کو وارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بہت اہم علمی سرمایے سے اور ان کی اپنی جو علمی وراثت سی اس سے ہم سب لوگوں کو واقف کرائیا اور ندیم محر کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس کتاب کو بہت اچھی طرح سے ایڈٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا شکریہ بہت بہت شکریہ اب میں گزارش کرتی ہوں پروفیسر پی عزادہ قاسم جی سے کہ وہ اپنے ریفلیکشنز ہمارے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدر پروفیسر واسے صاحب اور میزبان کہیں یا میرے خیال ہے کہ کئی حیثیتوں سے سبی بخاری صاحب جیسے بھی آپ انہیں یاد کرنا چاہیں بولانا چاہیں وہ اس میں بالکل مناسب طور پر نظر آئیں گے ظاہر ہے یہ تقریب ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے اور میں اس طرف کچھ چھوٹا سا اشارہ کروں گا اور پھر اسٹیج پہ تشریف فرما جو اہلِ علم اور اہلِ رائے ان کی باتیں آپ نے سنی جس میں کتاب صاحبِ کتاب صاحبِ کتاب کی مفکرانہ جو صورتحال تھی اور جو انہوں نے مضامین لکھے اس کے متعلق کا محقہ ہو یہاں لوگوں نے گفتگو کی کتاب میں جو سب سے وقی مضمون ہے وہ تو پروفیسر واسے صاحب کا ہے اور جب وہ اسے سمیٹیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ گفتگو عدبی تنقیدی گفتگو کبھی مکمل نہیں ہوتی لیکن میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس کے گوشے واضح ہو جائیں گے دیکھئے یہ اس کتاب کتاب پہ ذرا سی بات ہو جانی چاہیے کتاب لکھنے کا اپنے تجربات کو اپنے علم کو جو کچھ آپ نے حاصل کیا ہے آگہی علمیت تحقیق اس سب کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کتاب ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب کلچر ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتاب لکھنی چاہیے آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آج کی اس محفل میں اس میں کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایک زندگی کا ایک دور گزارا جس کی بڑی اہمیت اور وہ اہمیت اگر انہیں وہ سب یاد ہے یا وہ اگر کہیں اس کے نوٹ لیتے چلے جا رہے ہیں اس وقت تو انہیں یہ لکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ انہوں نے کیا تجربات حاصل کیے زندگی میں اور انہوں نے زندگی کو کیسا پایا یہ دوسروں کے لیے ایک بہت ہی اچھی صورتحال کہ جب آپ اپنے تجربات دوسروں سے شیئر کرتے ہیں کہ آپ کے موضوعات کیا ہے آپ کیا جانتے ہیں آپ کیسے بنیں تو میں تو سبی بخاری صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی داشتوں کو مرتب کیجئے اور آپ کو خود بھی ایک صاحب کتاب ہونا چاہیے تو کتاب سے یہ سب کے لیے ہے کہ ہمیں کتابوں کی طرف جانا چاہیے اور اپنے تجربات کو الفاظ میں پیش کرنا چاہیے اور آج کل اس کی آسانیاں بھی بہت ہیں معلومات کو یک جا کر کے اور تحقیق کے ذاویوں سے گزار کے وہ آپ اسے بہت اچھی طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اچھا آپ کتاب کی برکت کیا ہے دیکھئے بخاری فاؤنڈیشن اور اس کے سربراہ میرے خیال ہے کل کی محفل تھی کہ بخاری صاحب نے تعریفی طور پہ ایک کارڈ اپنا کسی کو پیش کیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا یہ سارا کچھ آپ ہی کے ایک ہی شخص کا کارڈ ہے جی جی اشرف صاحب کو پیش کر رہے تھے تو انہوں نے اب وہ اس کی طویل فہرست ہے وہ کئی فولڈ ہوا وہ کارڈ ہے اس میں بہت لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا چیزیں کی ہیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ اب اس میں میرا جو تعلق دوستی جان پہچان ایک دوسرے کو جاننا جس حد تک انہیں شاید ذرا سے تعلیم یا شاعری یا اردو زبان اس سے جو شغف ان کو ہوگا اس حوالے سے وہ کچھ اس سے ایک تعلق خاطر ان کا ہوا یا جو کچھ انہیں تھوڑا بہت اردو زبان ادب ثقافت سے جو بظاہر نظر آتا تھا اگر اتنا کچھ ہے تو میرا ان سے تعلق خاطر ہوا مگر اس کتاب کے آنے کے بعد میرے دل میں ان کی محبت اور ان کی وقت بہت زیادہ بڑھ گئی نہیں تو میں انہیں جانتا تھا مجھے جانتے تھے بس کافی ہے اس لیے کہ ان کی جو دلچسپی ہیں اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں یا میری اگر کوئی دلچسپی آئیں انہیں ان سے نہیں مگر میں نے یہ کہا کہ وہ جو وراسط چلی آ رہی تھی وہ جو تہذیب منتقل ہو رہی تھی اس کی پازداری کی انہوں نے اگر یہ کتاب نہ چھاپتے تو ان کے جو بزنس کے معاملات ہیں اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان کی جو دیگر دلچسپی آئیں اس میں بھی کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن انہوں نے ایک ذمہ داری محسوس یہ کی کہ اگر میرے والد نے میرے خاندان میں میرے والد نے اتنی محنت کی کہ وہ اپنے خاص شعبے میں جو آثار قدیمہ کا شعبہ ہے اور اس کے ساتھ جڑیوی تاریخ تاریخ سے جو ان کا شغف ہے اور وہ ہوتا ہے آثار قدیمہ کے ساتھ اس میں اور پھر اس کے علاوہ تحقیق اور اپنے وقت اور زمانے کو دیکھتے ہوئے جو جو ہر اس میں وقت میں ایک لہر ہوتی ہے تو وہ اسنوں نے ان شخصیات کو بھی دیکھا ان عوامل کو بھی دیکھا کہ جو اس وقت پھیلے ہوئے تھے اور اس پہ ایک تفسرہ اور رائے دی جو ان کا حق تھا اور وہ چیزیں ان کے پاس محفوظ تھیں اور انہوں نے ظاہر ہے کہ اسے بڑی دلچسپی کے ساتھ محبت کے ساتھ یعنی خوش دلی کے ساتھ اسے ایک کتاب کی فارم میں اور ابھی تو مائر نے اس میں بہت بہت محنت کی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں کئی سو مزامین ہیں ان کے جو اب مدون ہوں گے اور وہ ساری چیزیں آئیں گی اور ایک سیریز بن سکتی ہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو شاہ کیا اور ایک نئی طرح ڈال دی آپ کے سامنے مثال بنیں کہ سب دیکھئے اپنے جو بزرگ ہیں ان کی کیا کیا صورتحال تھی انہوں نے کیا کچھ کام کیا ہے اگر کہیں کوئی چیز ہے تو اس کی محافظت کیجئے اس کو ترتیب دیجئے کسی سے مدد لیجئے جیسے کہ ماہر نے کیا اور اسے منظر عام پہ لائیے سو اب اس کتاب میں بہت معلومات جمع ہیں مثال کے طور پہ بارہ سو چھے ہے قالباً جب اسلامی یعنی مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کی سلطنت قائم جب کی اور مسلمان آئے تو مسلمانوں کو اپنی عبادتگاہ کے لیے نماز اور اس کے لیے مسجد چاہیے تھی اس مسجد کے لیے جو پہلا نقشہ جو آرکیٹیکٹ ملا وہ ہندو تھا دیکھ ہے موجود ہے یہ ساری معلومات جو ہے وہ ان کے مضامین میں کتابوں میں نکلتی چلی آتی ہیں اور آپ جاننے لگتے ہیں کہ اچھا یہ یہ سب چیزیں تھی تو یہ بہت اہمیت ہوتی ہے کتاب کی اور اب میں کتاب کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے کہ انہوں نے محفوظ محفوظ رکھا اسے دیکھئے اتنے دن گزر گئے مگر وہ کمرہ جس میں ان کی کتابیں یا ان کے مقالات ان کے کاغذات ان کے لکھنے پڑھنے کی وہ تھی محفوظ تھا اور انہوں نے جب یہ قدرت کی طرف سے ہوتا کہ وہ کوئی چیز ایک پیدا ہوئی اور انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھا دیا اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں اور اجازت چاہوں اور ختم کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں واسس صاحب بیٹھے ہیں قدوائی صاحب بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں اور ہمدرد دوا خانہ ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی ہمدرد یونیورسٹری ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی بڑا کام کرنے والے وہاں بھی حکیم صاحب موجود تھے حکیم عبدالحبی جی صاحب اور حکیم سعید صاحب پاکستان میں ہمدرد یونیورسٹری پاکستان میں جو بنی کراچی میں ہے اس میں ان کی لائبریری بہت زبردست ہے جب وہ نئی لائبریری بنی اور اس پہ انہوں نے پرانی لائبریری پرانی جگہ سے نئی جگہ لے گئے تو حکیم صاحب اور میں اس لائبریری کا ایک سمجھ لیجئے گا کہ دورہ کر رہے تھے وہ مجھے دکھا رہے تھے اچھا مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بڑی اس سے تعریف کی میں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے کمال کر دیا اس میں اتنی گنجائش آپ نے رکھی ہے کہ جس طریقے سے آپ کی لائبریری روز بروز لائبریری کو تو گروہ کرنا چاہیے نا وقت کے ساتھ بڑھے گی اس میں زیادہ سے زیادہ کتابیں معلومات ماخذ یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی میں نے کہا آپ نے سب کا بہت خیال رکھا ہے لگے پیرزادہ ایک بات بتاتا ہوں تمہیں کہنے لگے کہ میری اس لائبریری کی بہت کچھ رونق بعض بہت بڑے اہل علم کی ناخلہ فعلات کی وجہ سے ہے کہ جب ان کا کتب خانہ اور کتابیں جب ان کے بعد اس پہ تعلیٰ لگ جاتا ہے کمرہ بند ہو جاتا ہے اس میں جالے لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان سب چیزوں کو اکھٹا کر کے کمرے کو صاف کرنے کے لیے وہ پھر گیراج میں منتخل کر دیتے ہیں پھر وہ کتابوں کا ڈھیر گیراج میں یا کسی اور ایسی جگہ لگ جاتا ہے اس کے بعد جو فٹ پات پہ کتابیں بیچنے والے ہیں وہ اسے دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں سے اپنی پسند کی لے جاتے ہیں وہ کتب خانہ ایسی کوریوں کے مول بھگ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گماشتے وہ چھوڑے میں ہیں جو اس بات کی خبر رکھتے ہیں اور جہاں اس قسم کا کہیں موقع ہوتا ہے میں سب سے پہلے وہ کتابیں اپنی لائبریری میں منتخل کر دیتا ہوں یہ انہوں نے رکھی وہ تو صاف ہو جاتا اب تک میں آپ کی تحسین کر رہا ہوں جی اور آپ اور آپ اس پہ توجہ دیجئے کہ وہ کتنی اہم چیز ہے اور جس طریقے سے ماہر بتا رہے تھے کیونکہ انہوں نے تو دیکھا یہ وہاں بیٹھے ہیں یہ خود تحقیق کے آدمی یہ جانتے ہیں بہت اچھا کام ہے سو میں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رول موڈل بنیں گے آپ سب بھی دیکھیں گے کہ کس کے پاس کیا اساسہ کیا تہذیب میں آپ کے منتقل ہوا ہے آپ کو تو اس کی کچھ ترویج و اشاعت ہونی چاہیے معاملات آگے بڑھنے چاہیے سو یہ بھی آگے بڑھائیں گے آپ بھی آگے بڑھائیں گے میں بھی حد المقدور جو ہو سکتا ہے کرتا رہوں گا تو اس سے ہماری تحریک ہماری زبان ہماری ثقافت ہر چیز کو ایک بڑا ایک بڑا اضافہ ہوگا اس میں اور اس کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ جانیں گے اور پہچانیں گے تو میں مبارک بات دیتا ہوں بخاری صاحب کیا اچھی کتاب اور کیا اچھا موقع کی ایک افتگو ہوئی بہت بہت شکریہ that was very inspiring Professor P. Sada صاحب now the gentleman who presides over this evening will summarize it for us Professor Akhtar Alwas is up thank you so much شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے رحمان و رحیم ہے مالک یوم الدین ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین خاتم النبیین شفی المذنبین رحمت اللی العالمین گمبد خضرہ کے مکین جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل و رساب پر قابل صد احترام مخدوم گرامی قدر پروفیسر قاسم پیرزادہ صاحب میرے مہربان اور محترم جناب سبی بخاری صاحب بھائی شافق ادوائی صاحب محترم ندیم ماہر صاحب محترمہ اوشا روی شنکر صاحب اس محفل کی جان اور اردو زبان کے دو نشان ہمارے اتیق صاحب اور ہمارے محترم چوگلے صاحب خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے بارے میں جب اتنی اچھی باتیں کہی جائیں جیسے کہ میرے بارے میں کہی گئیں تو جذبات کی فراوانی جو ہے وہ ناگذیر ہے اور جذبات کی فراوانی میں ہوتا یہ ہے کہ الفاظ آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسے وقت میں اپنے میزبان کا اپنے مہربان کا اپنے مربیوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وقت کو بچایا جائے اور شائر کا سہارا لیا جائے تو میں غالب کی زبان میں اپنے میزبان اور اپنے تمام مہربانوں کی خدمت میں یہی کہوں گا کہ کس موں سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا پرسشے اور پائے سخن درمیان نہیں صاحبو ہم جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یا جمع ہوئے ہیں اس کی دو نشانیاں ہمارے پاس ہیں بلکہ نشانیاں نہ کہیے دو اکس ہیں اس کے ہمارے پاس ایک یہ کتاب ہے اور دوسرے سب ہی بخاری ہیں دونوں اکسیں یوسف ہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ نئی نسل کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زوال علم کا دور ہے اور یہ بات کسی نوحہ سنج کی طرح نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ایک سچائی ہے ہوا یہ ہے کہ تخصص کے نام پر اسپیشل آئیزیشن کے نام پر ہم نے یک رخاپن اختیار کر رکھا ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہونے کے لیے جنرلسٹ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے پچھلی پیڑی سید یوسف بخاری صاحب جس کے بہترین نمائندہ تھے وہ وہ تھی جو کہ بنیادی طور پہ ہما جہد اور صاف اور خوبیوں کی مالک ہوتی تھی آپ پچھلے سارے لوگوں کا تذکرہ کر لیجئے سرسید کو لے لیجئے نظیر احمد کو لے لیجئے جی آپ حالی کو لے لیجئے شبلی کو لے لیجئے سید سلیمان ندوی جن کا تذکرہیاں بار بار ہوا انہیں لے لیجئے اقبال کو لے لیجئے کسی کو لے لیجئے آپ کو ان کے یہاں یک رخاپن نہیں ملے گا سرسید صاحبِ آثار و سنادید بھی ہیں تاریخِ فیروشاہی اور آئینِ اکبری کے مرتب اور مدون بھی ہیں جی ساتھ میں صاحبِ تفسیرِ قرآن بھی ہیں صاحبِ اور انہیں یہ اختصاص احساس اور اعداد حاصل ہے کہ اردو میں انجیل کی پہلی اور آخری تفسیر کسی مسلمان نے اگر لکھی تو وہ سرسید نے لکھی وہ ادارہ ساز بھی تھے اور افراد ساز بھی تھے وہ صحافی بھی تھے اور ان کی غیر معمولی یہی معاملہ ہمارے سید یوسف کمال بخاری صاحب کا ہے یہ کتاب بنیادی طور پہ ایک انڈیکس ہے اور ایک کیٹلوگ ہے جو ایک پوری شخصیت کے خوبیوں کو پیش کرتی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں سبی بخاری صاحب کو آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے کہ اگر پیدر نہ تواند پسر تمام کو ند انہوں نے وہ کام کر دیا جو کہ مرہوم اپنی زندگی میں اس طرح نہ کر پائے اور یہ بھی ان کی نیک نیتی اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انہیں ندیم بھی ملا تو ماہر جیسا ملا اور یہ کتاب سامنے آئی اس کتاب کے مشمولات کے بارے میں بہت سی باتیں یہاں کہی گئیں ہمیں بنیادی طور پہ اس کتاب کو اس کے ٹیکسٹ کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیئے خالی وہ تو ان کی ایک شخص کی اپنی رائے اتکتی ہے آپ اسے اتفاق بھی کر سکتے ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے جو جذبے کی صداقت ہے اور دیانت ہے اور لہجے کی مطانت ہے اور جو ان کی علمیت ہے اس سے آپ کسی طرح انکار نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ اس کے اندر جو مضامین مثال کے طور پہ وہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھتے تھے تعمیرات کے سلسلے میں انہوں نے مضامین لکھیں آپ تعمیرات جو ہیں امارتیں جو ہیں وہ قوموں کے اروج و زوال کی سب سے زندہ مثال ہوتی ہیں اور اس کی ایک مثال میں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ دلی والوں کو ان کے تو مرشد کی درگا بھی وہیں ہیں پیرزادہ صاحب کے دی اگر آپ دیکھیں تو کیا ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء کا جب مزار بنا جہاں آج بستی نظام الدین ہیں وہ موٹیل نے آیا کرتے تھے میدان تھا وہ لیکن جب انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے تو اللہ الدین خلجی نے فوراں ایک مقبرے کی تعمیر کرا دی جب حضرت کو بدہ جلا تو آپ نے کہا کہ میں بادشاہ کی چھت کے نیچے نہیں خدا کی چھت کے نیچے دفن ہونا پسند کروں گا اس لیے اس مزار کی لیے جو مین وہ بنا تھا اس کے جگہ دو اضافے اور کر دیے گئے اور اسے مسجد بنا دیا گیا اور حضرت اس کے سہن میں دفن ہے جب حضرت دفن ہو گئے تو بادشاہ ہو یا غریب ہو پارسا ہو یا رند ہو سب یہی چاہتے تھے کہ وہیں دفن ہو اس لیے آپ اگر دیکھیں تو ہمائیوں کے مقبرے سے عبد الرحیم خانہ خانہ کے مقبرے تک اور ہمائیوں کی قبر سے اگر آپ مقبرے سے سیدھے چلیں تو لوڈی روٹ پہ جائیے تو لوڈی گارڈن میں لوڈیوں کا قبریں اور آخر میں جا کے سفدر جنگ کا مقبرہ آپ ہمائیوں کے مقبرے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمانوں کے اروت کی نشانی ہے اور سفدر جنگ کے مقبرے کو دیکھئے تو زوال کی پہچان دیتا ہے تو تعمیر فن تعمیر جو ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے اور اس پر اگر یوسف کمال بخاری صاحب نے ایتھے مارکت الارہ مضمون لکھے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ ہم سب کے لیے ضروری چیز ہیں میں ایک بات اور ارس کرتا چلو ہندوستان میں ایک یونیورسٹی ہیدراباد جس کمینڈیٹ پورے ملک کا ہے میں چاہتا ہوں کہ یوسف کمال بخاری صاحب جو ہیں ان کی تحریروں کو ایک طرح سے وہاں کی لائبریری کو دیا جائے اور اس گزارش کے ساتھ دیا جائے کہ ان سی پی ایل اور مولانا آزاد یونیورسٹی مل کے ان کی اشاعت کو کریں اور اپنے نصاب کا حصہ بنائیں کیونکہ اردو میں نصاب کی بڑی پرابلم ہم سب جانتے ہیں اور وہ اس بات یہ پرابلم اس لیے بھی ہے کہ اردو والے جو ہیں انہیں ما شاءاللہ نعرے لگانا تو آتا ہے اپنے بچوں کو اردو پڑھانا نہیں آتا ہے اور یہ مندر نامہ بھی معاف کی جائے گا پورے ہندوستان کا نہیں میں ایک بات معافی کے ساتھ ارس کر رہا ہوں ذرا تھوڑا سا گریس کی اجازت دے دیجئے یہ ساری پرابلم دبستان دہلی اور دبستان لکھنو کے بیچ کی بہار میں بنگال کے اردو بولنے والے ازلا میں مہاراشترا میں آندھرا میں کرناٹکا میں تامل لادو میں بھی وہ علاقہ جو کہ چننئی سے بنگلور کو آتا ہے وہاں پر گلیوں کے نام آپ کو وانم باڑی اور میل وشارم کے اندر اردو میں لکھے ہوئے ملیں گے جی تو یہ ساری پرابلم کہاں کی ہے یہ وہاں کی ہے جن کے ڈر سے حفیظ جالندری نے کہا تھا ہم کہ ہم جنگ چھڑ جائے ہم اگر کہ دیں یہ ہماری زبان ہے پیارے جی معلوم ہوا آج ان کی پرابلم کیا ہے آپ ان سے کبھی پوچھئے تو کہیں کہ اردو کا رشتہ میدے کے ساتھ نہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں چار چیزوں کا رشتہ میدے کے ساتھ نہیں دل کے ساتھ ہونا چاہیے ایک ماں ایک ملک ایک مذہب اور ایک مادری زبان ماں ملک مذہب اور مادری زبان ان کا رشتہ دل سے ہونا چاہیے اگر گھر میں فرج رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہوگی تو ماں کو گھر سے باہر تو ہمیں ان چیزوں کو سوچ نہ چاہیے اور اس کتاب کے اندر اردو رسم خط سے متعلق جو مضمون ہیں اور جو سکرپٹ سے متعلق ہیں وہ بیئنگ لنگویسٹ اس پر کوئی بہتر تفسرہ کر سکتا ہے شافعہ نے اس کی طرف ہماری توجہ بھی دلائی لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اردو کا رشتہ اس کے رسم خط کے ساتھ جب تک ہے اس بد تک اردو ایک تہذیب ایک ثقافت کی نمائندہ ہے اور یاد رکھئے اردو کے رسم خط کو باقی رکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ وہ محض الفاظ کی کرتب بادی نہیں بلکہ ایک فن لطیف ہے جسے ہم فن خط تی کے نام سے جانتے تو اس اعتبار سے بھی اردو کی بات ہونی چاہیے اس میں مضمون جو ہیں اور جو اس میں اہم مضمون ہیں میں مذہب کا تالویل ہوں زندگی بھر اسی کی روٹی کھائی ہے میں نے مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہیں انہوں نے جو کچھ خواتین کے حوالے سے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے اور آپ غور کیجئے آج اگر دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی کہیں گھیرہ بندی ہو رہی ہے تو اسلام اور مسلمانوں کی گھیرہ بندی اس کے اس کے لیے اسلام نہیں مسلمان ذمہ دار ہے اور مسلمانوں میں بھی جو میل شووینیزم ہے یہ اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے میں نے بھوپال میں بھی کہا تھا اس بات کو یہاں پر بھی سبی بخاری صاحب کی اجازت دورانا چاہتا ہوں اسلام میں فیمیل یا ویمنز ایمپاورمنٹ کے دنیا میں جتنے بھی میار و پیمانے ہیں سب نبی کریم علیہ السلام کی حیات تیبہ اور ان کے خانوادے سے مل جائیں گے کون سے ہوتے ہیں ویمن ایمپاورمنٹ جو ہے اس کا پہلا ہے ایکونومک ایمپاورمنٹ دوسرا ہے ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ تیسرا ہے پولٹیکل ایمپاورمنٹ چوتھرا ہے چوتھا ہے سپریچول ایمپاورمنٹ آپ یاد کیجئے ایکونومک ایمپاورمنٹ کا سب سے بڑا سیمبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی ایکسپورٹر ایمپورٹر تھی کہ ان کے ایک طرف یمن اور دوسری طرف شام میں ان کا مال آتا اور جاتا تھا اور محمد ابن عبداللہ جیسے نوجوانوں کو وہ اپنے سیلز ایکڈکیٹیو اور سیلز ریپیزنٹیو کے طور پر ہائر کرتی تھی دی بعد میں ان سے شادی بھی کر لی شادی کے پندر سال بعد بیست ہوتی ہے آپ بیست نوی کے بعد مجھے کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت دکھا دیجئے جس میں خدیجہ سے کہا گیا ہو کہ اے خدیجہ اب تک سب ٹھیک تھا اب تم پیغمبر کی بیوی ہو اس لیے سب کو وائنڈ اپ کرو اور گھر کے اندر قید ہو جاؤ تو جو کام اللہ اور اس کے رسول نے امت کی ماں کے لیے جائز نہیں رکھا وہ امت کی بیٹیوں کے لیے کبھی ناجائز نہیں اور ایکنومک ایمپاورمنٹ کی اس سے بہتر مثال کوئی نہیں مل سکتی ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک تہائی شریعت مسلمانوں کو عورت سے ملی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہاں سے ایک تہائی شریعت ملی اور آپ غور فرمائیے کہ ان اشیوز پہ حضرت عائشہ نے امت کی رہنمائی کی ہے جن پہ آج بھی ہمارے گھروں میں آسانی سے مائے بیٹیوں سے اور بہن بہنوں سے باتیں نہیں کر پاتی لیکن اللہ کے رسول ام المومنین کو ہدایت کر کے گئے اے عائشہ میرے بعد لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور ہماری تمہاری خان کی زندگی اس دواجی زندگی کے بارے میں میرے گھرے لو معاملات کے بارے میں گھرے لو تعلقات کے بارے میں سوالات کریں گے تم جھجکنا نہیں تکلف مت کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا اس طرح وہ امت کی پہلی مولمہ بنی اور معاف کیجئے گا ہم جس مذہب کے ماننے والے حد میں آیا ہے اقراع کا حکم سب سے پہلے آیا اور وہ نبی امی جو غار حرا سے سوے قوم آیا تو اپنے ساتھ یہ پیغام لے کے آیا علم حاصل کرنا فرد ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر اور بات یہیں نہیں رکی بلکہ یہاں تک کہا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک معاف کی جائے گا ماں کی گود کہا باپ کی گود نہیں کہا یہ بہت دلچسپ بات اس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں اور خاص طور سے وہ لوگ جو لڑکوں کی تعلیم پہ زیادہ زور دیتے ہیں انہیں اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ کیوں کہا اس لیے کہا کہ جب ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو پھر لڑکے کبھی جاہل نہیں رہ سکتے یاد رکھئے اس بات کو اور صاحب آپ آئیے پولٹیکل امپاورمنٹ کی بات بھی کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ سلیح حدیبیہ کا واقعہ سب کو یاد دی مکہ والوں کی جو شرائط تھی رسول اللہ نے مان لیں اور صحابہ جو رسول کی ہر بات پہ آمن نہ صدق نہ کہتے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ایک عجیب حیجان ہے استراب پریشانی ہے وحی الہی کے رسول منتظر ہیں وہاں سے رہنوائی نہیں مل لئیے اسی پریشانی کے عالم میں خیمے میں آتے ہیں اور ام المومنین حضرت سلمہ کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت ام المومنین حضرت سلمہ جو ہیں جب ان کی پریشانی کو دیکھتی ہیں تو کہتے ہیں آپ پریشان کائے کو ہوتے ہیں آپ حالت احرام سے باہر آئیے اور جائیے اور رسومات کو آدھا کیجئے یہ سب آپ کی پیروی کرنے لگیں